سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوب دوب کے اپری ناؤ معاشرے پر چھائی ہوئے جالی پیروں کے گناہوں کی شرمنا کروداد مصنف انعیت اللہ التمش بختی نفل پڑھ کر اپنے کمرے میں بٹھی روتی رہی تھی اللہ نے اس پر یہ کرم کیا تھا کہ اس کے ذہن سے خودکشی کا خیال نکل گیا تھا اسے پرویز یاد آگیا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ پرویز ہے کہاں پرویز اس طرح یاد آیا تھا کہ بختی کو پرویز کا ٹھکانہ معلوم ہوتا تو وہ وہاں چلی جاتی بختی یوں محسوس کر رہی تھی جیسے وقت کی رفتر بہت ہی سست ہو گئی ہو وہ بڑی شدت اور بیتہ بھی سے انتظار کر رہی تھی کہ تھانے سے کون آتا ہی کیا ساخی اپنے باپ کے ساتھ آئے گا یا پولیس آئے گی اور بختی کو پکڑ کر لے جائے گی تین گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا تھا جب ساخی اپنے باپ کے ساتھ واپس آ گیا چودرانی جوش میں آ کر اٹھ کھڑی ہوئی وہ بڑی آہستہ قدم اٹھاتی تھی لیکن اس روز اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس نے دو تین قدم تیزی سے اٹھائی اور بازو پھیلا دیئے اگر ساخی دوڑ کر اسے تھام نہ لیتا تو وہ گر پڑتی اس نے ساخی کو اپنے بازووں میں لے کر گلے سے لگا لیا تھا بختی بھی ساخی کو دیکھ کر خوش ہوئی لیکن وہ سننا چاہتی تھی کہ تھانے میں کیا ہوا ہی اور بختی محفوظ ہے یا نہیں ساخی کا باپ چودرانی کے کمرے میں ہی بیٹھ گیا چودرانی نے پوچھا تھا کہ تھانے میں کیا ہوا اور بات کہاں ختم ہوئی بختی بیٹا چودری نے بختی سے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا وہ پگلہ سائی تو تمہیں اپنی منگیتر سمجھتا ہی ہاں چودری صاحب بختی نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لیے تو اس کے ماباپ نے مجھے آپ کے گھر بھیز دیا ہی کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ چودری صاحب کا یہ بیٹا ذہنی طور پر ٹھیک نہیں دولت اور بیجا لار پیار نے اس لڑکے کو ذہنی مریض بنا دیا ہی چودری نے کہا تھانے میں اس نے کہا کہ ساقی اس لڑکی کو چھیڑتا ہے جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی ہے اس کے بعد چودری نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دی جس سے بختی کو یہ شک ہوا کہ وہ بختی کا اپنے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں سمجھتا چودری نے بختی سے پوچھا کہ اس نے سعید کے ساتھ ایسی بے تکلفی پیدا کیوں کی تھی کہ وہ اسے اپنی منگیتر سمجھ رہا ہی بختی نے چودری کو مطمئن کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک جواب دیا لیکن چودری مطمئن ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ سعید اور ساقی کے درمیان بختی آ گئی ہے اور یہ پھر کہیں لڑ پڑیں گے میں ایک بات کہوں گا بختی چودری نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اس چودری کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی میں تم پر کوئی الزام تو آئید نہیں کروں گا اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کا یہ لڑکا سعید تمہارے لیے کچھ ویسے ہی اتنا پاگل نہیں ہو گیا کہ تمہیں اپنی منگیتر سمجھ رہا ہی اسے تمہاری طرف سے ضرور لفٹ ملی ہوگی تم نے اسے اپنے ساتھ غلط بے تکلفی کا موقع دے دیا ہوگا چودری صاحب بختی نے چودری کی بات کارتے ہوئے کہا گستاقی کی معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کی بات کارتی ہے لیکن میں اپنے خلاف کوئی ایسا الزام برداشت نہیں کر سکتی آپ مجھے ایک پناہ گزن لڑکی سمجھ رہے ہیں جس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں رہا اور آپ کی رائے میرے متعلق یہ بن گئی ہے کہ ایسی عورت اپنے مفات کی خاطر ہر طرح کی جھک مار لیتی ہوگی آپ میرے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے اگر آپ اجازت دیں تو میں سناؤں گی میں لدھیانہ سے لاہور تک اور ریفیجی گیم سے چودری صاحب کے گھر تک کس طرح پہنچی ہاں بختی چودرانی بول پڑی ہم تمہارے متعلق کو زیادہ نہیں جانتے سعید کی ماں نے کچھ باتیں بتائی تھی لیکن ان میں تمہاری ہجرت وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تم سناؤں ہم سنیں گے خالا جان بختی نے کہا میں آپ سے شاباش یا ہمدردیاں لینے کے لیے اپنا یہ سفر نہیں سنانا چاہتی میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکا سعید مجھے کہاں ملا تھا اور پھر میں ان کے گھر تک کس طرح پہنچی بختی نے اپنے سفر کی داستان سنائی اور اس نے دیکھا کہ چودری اور چودرانی اور ساخی کی بھی آنکھیں کھلتی چلی گئیں اس نے سعید کو جس حالت میں راستے میں پڑے دیکھا تو وہ پوری تفصیل سے سنایا اور کہا کہ وہ اس سے بڑی نیکی نہیں کر سکتی تھی کہ اپنی جان اور آبرو کو خطرے میں ڈال کر چودری نے بے اختیار ہو کر کہا مجھے آج پہلی بار پتا چلا کہ تم اس طرح ادھر سے ادھر آئی تھی تم جیسی لڑکی کو تو وہاں خوف اور دہشت سے ہی مر جانا چاہیے تھا سنانے والی بات تو ابھی باقی ہے چودری صاحب بختی نے کہا اس لڑکے سعید نے مجھے اس نیکی کا یہ سلا دیا تھا کہ میری غیر حضری میں کیام سے کھسک گیا اور مجھے تنہا چھوڑ کر آ گیا پھر تم ان کے ہاں کس طرح آ گئی تھی میں تو بہت دھوکے میں آ گئی تھی بختی نے کہا دو تین آدمی مجھے ورق لا کر اور سبز باغ دکھا کر کیام سے لائی تھی اور اس چودری کے گھر لا کر میرا سعودہ کیا تھا یہ کوئی بدماش اور فرادیے لوگ تھی جو مجھے کیام سے نکال کر چودری کے ہاتھ بیچ رہے تھی چودری صاحب میرے ساتھ شادی کا پروگرام بنائی ہوئے تھی بختی نے پوری تفصیل سے سنایا کہ اس نے وہاں سعید کی فوٹو دیکھ لی اس کے کہنے پر سعید کو اس کے سامنے کیا گیا تب بختی نے سعید کے باپ کو بتایا کہ وہ کس طرح اس کے بیٹے کو لاہور تک لائی تھی چونکہ سعید چودری صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا اس لیے اس نے اپنی فریبکاری نظرانداز کر کے بختی کو سلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور بختی کو صاف بتا دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اب نہیں کرے گا اور اسے اپنے گھر رکھ کر اس کی شادی کسی موضوع آدمی سے کر دے گا دیکھی اس چودری کی فریبکاری ساقی کے باپ نے کہا میں تو اسے بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا اس کے بعد تو چودری صاحب میرے ساتھ شرافت ہی سے رہی بختی نے کہا لیکن چودری کے اس بیٹے نے میرے ساتھ باقیدہ عشق بازی شروع کر دی میں آپ کو کئی سے یقین دلاؤں گی اس لڑکے سے تو مجھے نفرت اور کراہیات ہونے لگی تھی میں اس کی ماں کو بتانے سے ڈرتی تھی اس کے بعد اس کے درمیان وہی باتیں ہوئیں جو میں پہلے پچھلے باپ میں بیان کر چکی ہوں بختی نے سنایا کہ سعید کیس طرح اسے ایک روز اچانک مارکٹ میں مل گیا اور اسے رینو اس کے پیچھے پڑ گیا بختی نے یہ احتیاط کی کہ ساقی کے متعلق نہ بتایا کہ یہ بھی اس پر ڈورے ڈالتا ہے یہاں بھی یہی ڈر تھا کہ ساقی کے ماں باپ نہیں مانیں گے اور یہ ڈر بھی تھا کہ ساقی اس پر کوئی غلیز قسم کا الزام ہی نہ تھوپ دی مجھے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتی کہ سعید مجھے یوں پریشان کرتا ہے بختی نے کہا آپ کی بجائے میں نے ساقی کو بتایا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ساقی اتنا غیرت مند ہے کہ سعید پر چاکو چلا دے گا اور بات تھانے تک جا پہنچے گی اور جانتی ہو وہ کیا کہتا ہے چودری نے کہا وہ کہتا ہے کہ بختی نے مجھے کہا تھا کہ ساقی مجھے چھیڑتا ہے اور گھر میں بھی تنگ کرتا ہے اس کے جھوٹ کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے بختی نے کہا وہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے یہ بات تو صاف ہے چودری نے کہا تمہیں اسی لیے ہمارے ہاں بھیج دیا گیا تھا کہ وہ اپنی منگیتر کے بجائے تمہیں اپنی منگیتر سمجھتا ہے فکر نہ کرو بختی چودرانی نے کہا اور چودری سے مقاتب ہوئی یہ تو بتائیں تھانے میں ہوا کیا ہے اور بات کہاں تک ختم ہوئی بختی نے مجھے تھانے کی کاریوائی یوں سنائی کہ ساقی اور اس کا باپ تھانے پہنچے تو سعید اور اس کا باپ وہاں موجود تھی سعید کے کپڑے خون سے لال تھی پتا چلتا تھا کہ جیسے اسے دو ہی نہیں بلکہ بہت سے زخام آئی ہوں پتا چلا کہ ساقی نے اسے چاکو مارے تو وہ بچوں کی طرح اپنے گھر گیا اور ماں کو بتایا کہ ساقی نے اسے چاکو مارے ہیں سعید کا باپ اتفاق سے گھر تھا ماں باپ نے سعید کا خون دیکھا تو وہ غصے سے آتش فشام پہاڑ بن گئی سعید ان کا اکلوتا بیٹا تھا سعید کے باپ نے تو بندوق نکال لی اور بولا کہ وہ ساقی کو گولی مارے دے گا سعید کی ماں اسے پکڑ نہ لی دی تو وہ شاید ساقی کو گولی مارنے ہی نکل پڑتا آخر انہوں نے تھانے جانے کا فیصلہ کیا اور سعید کو اسی حالت میں باپ تھانے لے گیا تھانے میں مظلوم اور اصل مجروح اسی کو سمجھا جاتا ہی جس کے کپڑے خون سے زیادہ لال ہوں زخم خواہ ایک ہی ہو اور معمولی ہو تھانے دار نے یہ سنا کہ سعید کو چاکو مارنے والا بھی اس چودری جیسے ہی ایک چودری کا بیٹا ہے تو اس نے مقدمہ درج کرنے کے بجائے رازی نامہ بہتر سمجھا اور اے اے سائی کو بھیجا کی وہ ساکی کو تھانے لائی اس طرح ساکی اور اس کا باپ تھانے پہنچ گئے سعید کا باپ ساکی کے باپ پر پرس پڑا وہ کہتا تھا کہ ساکی پر وہ قاتلانہ حملے کی فرد جرم لگوائے گا تھانے دار نے دیکھا کہ چاکو چلانے والے کو بھی چاکو لگے ہیں تو اس نے رازی نامے کا فیصلہ کر لیا لیکن سعید کا باپ تو کوئی بات سننے پر آمدہ ہی نہیں ہو رہا تھا ساکی کا باپ کہتا تھا کہ نادان لڑکے ہیں آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو چاکو مار دیئے اور یہ نہ سوچا کہ ان کے والدین کے آپس میں کتنے گہرے اور پرانے دوستانہ مراسم ہیں میں نہیں مانوں گا سعید کے باپ نے بڑے سخت غصے میں کہا تھا ان دوستانہ مراسم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا اللہ معاف رکھے چودری صاحب ساکی کے باپ نے کہا قربانی تک بات نہیں پہنچے گی تھانے دار نے سعید کے بازو پر زخم دیکھ لئے تھی اور تھانے کے فسٹیٹ باک سے مرہم پٹی بھی کر دی تھی چودری صاحب تھانے دار نے سعید کے باپ سے کہا زخم بالکل معمولی ہیں اور ایسا ہی زخم اس لڑکے کے بازو پر بھی آیا ہے معاملہ کوئی ایسا سنگین نہیں ان بے وقوفوں کی اس حرکت پر اپنی دوستی خراب مت کریں ساکی کے باپ نے آخر چودریوں کے دب دبے جیسے لہجے میں کہا کہ چاکو میرے بیٹے کو بھی لگا ہے اور میں بھی قاتلانہ حملے کا پرچہ کٹوا کر آپ کے بیٹے کو گرفتار کروا دوں گا اور اوپر میرا اثر اور اسوخ اتنا ہے کہ زمانت نہیں ہونے دوں گا تھانے دار اقل مند تھا پاکستان ابھی بچپن کی عمر میں تھا اور پولیس میں فرز شناسی اور دیانتداری موجود تھی ابھی رشوت خوری نہیں چلی تھی تھانے دار نے اپنی ذہنت اور اقل کا پورا استعمال کرتے ہوئے سعید کے باپ کو تھنڈا کر لیا اور آہستہ آہستہ رازی نامے پر لے آیا یہ تو بتاؤ لڑکو تھانے دار نے سعید اور ساکی سے پوچھا تم لڑے کیوں تھے ایسا کونسا مسئلہ تمہارے درمیان آ گیا تھا کہ تم نے چاکو چلا دیے ساکی پہلے بولا اس نے کہا کہ ان کے گھر میں ایک پناہ گزین جوان عورت رہتی ہے اور گھر کا سارا انتظام باورچی خانہ وغیرہ اس کے سپورد ہے اور وہ روزانہ سودہ سلف لینے مارکیٹ جاتی ہے اور سعید اسے چھیڑتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے کہ یہ اسے اقوا کر لے گا یہ جھوٹ بولتا ہے سعید تڑپ کر بولا یہ لڑکی میری منگیتر ہے میری اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور یہ بدماش ساکی اسے بری نظر سے ورغلاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے چوتری صاحب تھانے دار نے سعید کے باپ سے پوچھا سعید کا باپ تو چکرا کر رہ گیا میں پہلے سنا چکی ہوں کہ ما باپ سعید کی منگری اپنی حیثیت کے ایک خاندان میں کر چکے تھے لیکن سعید اپنی طور پر یہ فیصلہ کیے ہوئے تھا کہ اس کی شادی بختی کے ساتھی ہوگی ساکی کا باپ اپنے گھر میں بیٹھا تھانے کی رودات سنا رہا تھا کہ بختی کو یہ اتمنان ہو گیا کہ اس کے خلاف ایسے کوئی بات تھانے میں نہیں آئی کہ ان دونوں کو بختی نے لڑایا ہی ساکی کے باپ نے سنایا کہ سعید نے ایسی بے بنیاد سی باتیں شروع کر دی جیسے دماغی طور پر وہ مفلو جھو گیا ہو اس کا باپ پریشان ہو گیا تھا تھانے میں وہ کچھ کہنے سے جھجکتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سعید دماغی توازن کھو بیٹھا ہی اس نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی آفیت سمجھی اس طرح بات رازی نامے پر ختم ہوئی سچی بات یہ ہے بختی بیٹی ساکی کے باپ نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا یہ اس لیے کہ میں تھانے سے یہ تاثر لے کر آیا تھا کہ یہ دونوں لڑکے تمہاری وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں لیکن تمہاری بات سنی تو میں نے اپنا ارادہ بدل ڈالا تمہارے متعلق پہلی بار پتا چلا ہے کہ تم اصل میں کیا ہو تم اب یہی رہو گی اور اس لڑکے سعید نے پھر کبھی تمہیں پریشان کیا تو ساکی کو بتانے کے بجائے مجھے بتانا بختی کو جان میں جان آئی اللہ نے اس کے نفل اس کے آنسو اور اس کی سسکیاں اور اس کی نیکنیتی کو قبول کر لی تھی اسی شام کھانے کے بعد ساکی بختی کے کمرے میں گیا اور اتنا ہی کہا کہ بختی مجھے معاف کر دینا آج تم نے اپنی حضرت کی جو داستان سنائی ہے اس کا مجھ پر بہت اثر ہوا ہے یہ بات کہہ کر ساکی نے کہا کہ وہ زیادہ دیر اس کے پاس نہیں رکے گا اور وہ اس کمرے سے نکل گیا بختی کی زندگی ایک بار پھر معمول پر آ گئی وہ اب نوکر کو ساتھ لے کر مارکٹ جاتی تھی چار پانچ دن سعید اسے مارکٹ میں نظر نہ آیا ایک روز سعید کی ماں ساکی کے گھر آ گئی اور ساکی کی ماں سے ملی دونوں چودرانیوں نے لڑکوں کی اس لڑائی کی بات مختصر طور پر کی اور ہسی مزاق میں ٹال دی لیکن بختی نے دیکھا کہ سعید کی ماں خاصی پریشان نظر آ رہی تھی ساکی کی ماں نے اسے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ سعید کی ذہنی حالت زیادہ ہی بگڑ گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بختی کے ساتھ ہی شادی کرے گا سعید کی ماں اور اس کے باپ کے لیے سب سے زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ وہ سعید کی منگنی اپنی حیثیت سے ذرا انچے خاندان کی لڑکی سے کر چکے تھی لیکن سعید کہتا تھا کہ اس کی منگیتر بختی ہے سعید کی ماں نے بتایا کہ وہ دو عاملوں کے عمل اور تعویز وغیرہ آزما چکی ہے لیکن سعید پر کچھ اثر نہ ہوا اب اسے کسی نے بتایا تھا کہ بیس بائیس میل دور ایک قضبے میں ایک نیا پیر آیا ہے شاید وہ مشرقی پنجاب کا مہاجر ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے روحانی طاقت اور شفا دی ہے سعید کی ماں نے بتایا کہ وہ اسے مل کر آئی اور پیر نے کہا کہ اس لڑکی کو اس کے سامنے لائے جائے جو لڑکے کے ذہن و دل پر سوار ہو گئی ہے پھر صاحب اس پر اپنا عمل کریں گے اور پھر لڑکا اس کی طرف دیکھنا بھی گبارہ نہیں کرے گا سعید کی ماں بختی کو ساتھ لے جانے کے لئے آئی تھی ساقی کی ماں نے فوراں کہا کہ بختی کو وہ ابھی ساتھ لے جائیں ہو سکتا ہے اللہ اسی کے ذریعے اپنا کرم کر دے بختی کی چودرانی نے اسے فوراں تیار ہونے کو کہا بختی کیلئے یہی اجملان کافی تھا کہ سعید کی ماں نے اسے کوئی ایسا گلا شکوا نہیں کیا کہ اس کے پیچھے اس کا بیٹا زخمی ہوا ہے بختی تیار ہو کر سعید کی ماں کے پاس چلی گئی ایک نوکر کو بھیج کر سواری منگوائی گئی بسوں کے اٹے پر پہنچی تو بس مل گئی جس نے انہیں زہر کی وقت منزل پر پہنچا دیا وہاں سے وہ تانگے میں بلٹھی اور پیر کے آستانے پر جا اتریں سعید کی ماں بختی کو پیر کے اس کمرے میں لے گئی تھی جہاں وہ اپنے مریدوں اور سائلوں سے ملا کرتا تھا پیر اطلاع ملتے ہی اس کمرے میں آیا بختی نے اسے اور اس نے بختی کو دیکھا تو دونوں کی آنکھیں ٹہر گئیں بختی نے اپنے وجود میں برقی جھٹکا محسوس کیا یہ لدھیانے والا وہی پیر تھا جس نے بختی کو اغوا کرایا تھا اور ایک سکھ تھانے دار نے اغوا کرنے والوں کے ساتھ پیر کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور یہ پیر سزا سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ آیا تھا بختی کا تو رنگ اور روپ ہی اڑ گیا لیکن پیر کے ہنٹوں پر جو مسکراہت آئی وہ ایک ابلیس کی مسکراہت تھی لدھیانہ والے پیر کا پاکستان میں یوں غیر متوقع طور پر سامنے آ جانا بختی کو ایسے لگا جیسے خواب دیکھ رہی ہو اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا اسے سعید کی ماں اپنے پاس بیٹھی نظر آئی اور اس نے پھر پیر کو دیکھا جس کے ہنٹوں پر مسکراہت اور زیادہ پھیل گئی تھی بلکہ مسکراہت اور زیادہ اوریاں ہو گئی تھی بختی اپنے آپ کو کوئی فریب نہ دے سکی وہ جو دیکھ رہی تھی وہ حقیقت تھی یہ وہی لدھیانہ والا پیر تھا جو بختی کے قضبے میں رہتا تھا اور اس کی گدی دور دور تک مشہور تھی پیر کی اس ملاقات کو آدھی صدی گزر گئی تھی اور بختی مجھے یہ ملاقات سنا رہی تھی اس کے دل میں اس پیر کی نفرت اتنی زیادہ تھی کہ اس بڑھاپے میں بھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی قسم کی بیچینی دیکھی اس سے میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ اس وقت بختی کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر اس بدکار پیر کے خاص کمرے میں پایا ہوگا انسان اپنی ہر حالت بیان کر سکتا ہے بختی نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا لیکن کوئی ذہنی یا جذباتی قیفیت ایسی بھی آ جاتی ہے جسے انسان محسوس تو پوری طرح کرتا ہے لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس پیر کو دیکھ کر مجھ پر ایسی قیفیت تاری ہو گئی تھی جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی فوری طور پر تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ سعید کی ماں سے کہوں خالاجان کس بدبخت نے آپ کو بتایا کہ اس شخص کو اللہ نے کوئی روحانی طاقت دے رکھی ہے یہ تو اللہ کا دھدکارہ ہوا انسان ہے لیکن میں نے اپنے ہونٹ کھلنے نہ دیئے فوراں خیال آ گیا کہ لوگ پیروں کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح خدا کو بھی نہیں مانتے کہیں ایسا نہ ہوں کہ یہ چودرانی ہی میری دشمن ہو جائے بختی نے کہا کہ اسے اپنی حالت پر رونا آ گیا اس پر تنہائی بیبسی اور قسم پورسی کی قیفیت تاری ہو گئی لیکن اس کی فطرت میں قدرتی طور پر خود اعتمادی اور جرت مندی تھی جو اس وقت اس کے کام آئی اسے رونا تو آ گیا تھا لیکن یوں نہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی اس نے اپنے آپ کو سمحا لیا اور اس عظم کو بیدار کر لیا کہ وہ اس صورتحال کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی پیر نے اسے کچھ سوچنے کی محلت ہی نہ دی اس نے چودرانی سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر باہر بیٹھی چودرانی یوں اچھل کر اٹھی جیسے وہ پیر کے اسی حکم کی منتظر تھی بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی پیر بختی کے سامنے بیٹھ گیا تم تو پریشان ہی ہو گئی ہو خوشبخت بیگم پیر نے بڑی شگفتہ لہجے میں کہا مجھے بھول تو نہیں گئی ہوگی تمہیں تو میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گی بختی نے اسے آپ کے بجائے تم کہا اور بڑی جرت سے بولی ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنا میں وہاں بھی مجبور نہیں تھی اور یہاں بھی مجھے کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ میں اپنا آپ تمہارے آگے ڈال دوں اتنا غصہ خوشبخت بیگم پیر نے ایسے پیار سے کہا جس میں تنز نمائان تھی یہ چودرانی پہلے میرے پاس آئی تھی تو اس نے تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا مجھے دلی دکھ ہے کہ تمہارا کوئی بھی اپنا زندہ نہیں رہا ہے اور یہاں تک تم اکیلی پہنچی ہو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو میرے گھر میں تمہاری جگہ ہے اور میرے دل میں بھی ان چودریوں کے کندھوں پر بیٹھ کر اتنی تیزی نہ دکھاؤ یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے یہ چودرانی جو تمہیں اپنے ساتھ لائی ہے اپنے گھر سے تمہیں نکال چکی ہے اور اب تم پر تعویز کروانا چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا تمہارا خیال چھوڑ دے ابھی تو یہ چودرانی میرے پاس آئی ہے اگر اس کے بیٹے نے اپنے دل سے تمہیں نہ نکالا تو یہ چودری ایسا غائب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سیوہ کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ تم کہاں غائب ہو گئی ہو پھر اپنا کمال دکھا دو بقتی نے کہا تعویز دو پھونک مارو اس کے بیٹے کے دل سے مجھے نکال دو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میں اس کے بیٹے سے نفرت کرتی ہوں وہ پگلا ہے اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے اگر اللہ نے تمہیں ایسی کوئی روحانی طاقت دی ہے تو اس چودرانی کے بیٹے کو صحیح کر دو لیکن میں جانتی ہوں تمہارے ہاتھ میں بدی کے سیوہ کچھ بھی نہیں میں تمہیں ڈرانا دھمکانا نہیں چاہتا پیر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میری پیری مریدی کتنی دور دور تک مشہور ہو گئی ہے لاہور کی اتنی بڑی چودرانی میری مریدی بن کر آئی ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں تمہیں تمہارے مریدوں اور مریدیوں کے سامنے ننگا کر سکتی ہوں بختی نے کہا اب دونوں ملکوں میں ڈاک آنے جانے لگی ہے میں اس سکھ تھانے دار کو لکھ سکتی ہوں کہ تمہارے جرم کا ریکارڈ یہاں بھیج دے سکھ تھانے دار وہاں نہ ہوا تو اس تھانے کو لکھ کر تمہارا ریکارڈ مانگوالوں گی میں ان چودریوں سے کہوں گی کہ وہ پاکستان کی پولیس کے بڑے افسروں سے کہہ کر اس تھانے دار سے تمہاری گرفتاری اور زمانت پر کی گئی رہائی کا ریکارڈ مانگوالیں بختی کو یہ توقع تھی کہ پیر کچھ تو ڈرے گا لیکن اس کی مسکراہت اور زیادہ کھل گئی اور اس نے سر کو یون جنبش دی جیسے اسے کوئی پرواہ نہیں اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تم اقل کی باتیں چھوڑ دو خوشبخت پیر نے کہا وہ کفرستان تھا جہاں ایک پیر کو گرفتار کر لیا گیا تھا یہ پاکستان ہے یہاں انگریزوں کی حکومت نہیں یہاں سکھ بھی نہیں اور ہندو بھی نہیں یہ اسلامی ملک ہے جس میں پیروں کا درجہ وزیروں سے بھی اونچا ہے یہاں مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اب مجھے وہ طاقت حاصل ہو گئی ہے جو وہاں نہیں ہوا کرتی تھی اور مجھے بھی کچھ طاقت مل گئی ہے بختی نے کہا اب مجھے سرحت پار جیسا کمزور نہ سمجھو میری ایک آخری بات سن لو خوشبخت پیر نے ذرا سنجیدہ ہو کر کہا میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ ان چودریوں کے بھروسے پر نہ رہنا ان سے بچو باپ بھی تمہارے ساتھ عشق بازی کرے گا اور باپ کا بیٹا بھی اور تمہاری کوئی نہیں سنے گا میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہو تو میں کر لوں گا ویسے ہی میرے پاس رہنا چاہو تو رکھ لوں گا اگر یہ منظور نہیں تو میں تمہیں خبردار کر دیتا ہوں کہ ایسا بدنام کروں گا کہ دربدر ٹھوکریں کھاتی پھر ہوگی اور آخر میرے پاس ہی پناہ لینے آوگی چاہو تو میں تمہیں دو دن کی محلت دے دیتا ہوں سوچ کر جواب دینا مجھے کسی چودری پر بھروسہ نہیں بختی نے اٹھے ہوئے کہا مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے میں نے وہاں بھی تمہارے مو پر دھوکا تھا اور یہاں بھی دھوکتی ہوں بختی تو جل بھن رہی تھی وہ دیزی سے دروازے کی طرف گھومی اور باہر نکل آئی چودرانی اس کے انتظار میں تھی ابھی بختی چودرانی سے کچھ گہبے نہ پائی تھی کہ پھر باہر نکل آیا اور سر کے اشارے سے چودرانی کو کمرے میں بلایا چودرانی بڑی دیزی سے کمرے میں چلی گئی اور بختی باہر نکل آئی اور اس کا انتظار کرنے لگی تھی